موسیقی جو ویوز آئی تھیں ان سے ہم نے بڑی دیدہ دلیری کے ساتھ اور بڑی بہادروی کے ساتھ ایسو پیس کو فالو کرتے ہوئے بوسٹر شورٹس لگواتے ہوئے ویکسینیٹ ہوتے ہوئے لڑائی کی ہے اب یہ منکی پاکس وائرس ہے کیا ہماری ہیلتھ رپورٹر بھی ہمیں جوائن کریں گی توڑی دیر میں اور وہ بتائیں گی کہ منکی پاکس بسیکلی ہے کیا اور دوسری بات کہ تمام اسپتالوں کے اندر جو ضروری اقدامات ہیں اس کی ہدایت کر دی ہے جو وفاقی وزیر ہیں امتال قادر پتل سا انہوں نے وہ بھی کافی سوشل میڈیا پر خبروں کے اندر گرم رہتے ہیں پہلے بھی انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ کہا تھا اور آج بھی انہوں نے اس بات کا اندیا دیا ہے کہ ضروری اقدامات ہونے چاہیے اگر میں دنیا بھر کے ممالک کی بات کر لوں تو پچھتر ممالک میں سے سولہ ہزار کیسز رپورٹ ہو چکے ہیں منکی پاکس کے چلیں رپورٹر جوائن کریں گے ہمیں پھر وہ بتائیں گی کہ منکی پاکس ہے کیا ہیلتھ رپورٹر ہمارے سے شاہین صدیقی آنکال موجود ہے شاہین تینکیو وری مچ جوائن کرنے کے لیے ذرا جاننا چاہوں گا جو ناظرین جو ویورز دیکھ رہے ہیں آپ کو سن رہے ہیں ذرا منکی پاکس کے حوالے سے پہلے بتائیے کہ بیسیکلی یہ وائرس ہے کیا بلال اگر ہم تذکرہ کریں لمپی سکن کے حوالے سے یہ بالکل اس سے ملتا جلتا ہی وائرس ہے اور جس طرح یہ جانور کے جسم میں جو ہے وہ زہم پیدا کر دیتا ہے یہ بالکل اگر ہم بات کریں تو انسانی جسم میں یہ ایک چھالے نوما جو ہے وہ دانے نمودار ہوتے ہیں اور یہ اتنا زیادہ خطرناف وائرس ہے کہ یہ مطلب باکر ہم اس کو کہیں کہ متعدی مرض ہے یہ مطلب ایک سے دوسرے کو بہت آسانی سے لگ جاتا ہے یہ مرض اور یہ اتنا خطرناک ہے کہ اس میں مریض کے پورے جسم پر جو ہے چھالے نوما دانے نمودار ہو جاتے ہیں اور انٹرنلی بھی اگر ہم ایکسٹرنلی بات کریں تو ایکسٹرنلی تو نظر آرہے ہوتے ہیں لیکن انٹرنلی بھی جو ہے اس کے آرگنز میں جو ہے یہ چھالے موجود ہوتے ہیں مطلب ان کی جو روٹس ہوتی ہیں جڑے ہوتی ہیں وہ اندر تک چلی جاتی ہیں بالکل اگر ہم بات کریں اگر ایکسٹرنلی تو ایکسٹرنلی تو اس کو نظر آرہے ہوتے ہیں لیکن یہ انٹرنلی بھی جو ہے یہ بہت زیادہ چھالے نوما دانے ہوتے ہیں اور انتہائی تکلیف مریض ہوتا ہے تیز بخار جوائنس میں پین سانس رینے میں دشواری یہ ساری اس کی علامات موجود ہیں جو اس مرض میں ہوتی ہیں اور یہ وائرس اتنا زیادہ خطرناک ہے ہیومن ٹچ سے ہوتا ہے یا پھر پاس بیٹھنے سے بھی ہو جاتا ہے ہم جسے کہتے ہیں متعدی مرض اگر ہم غیر متعدی مرض کی بات کریں جیسے بہت سارے امراضیں جو غیر متعدی ہوتے ہیں لیکن یہ متعدی مرض ہے یہ بہت جلدی جو ہے وہ چھونے سے سانس کی ذریعے اس کا وائرس جو ہے وہ منتقل ہوتا ہے جیسے اگر ہم لمبی سکن کی بات کریں تو لمبی سکن میں بھی یہ بہت جلدی جو ہے ایک جانور سے دوسرا جانور متاثر ہوتا تھا اسی طرح یہ وائرس بھی جو ہے وہ ایک انسان سے دوسرے انسان میں بہت جلدی منتقل ہوتا ہے اور بہت زیادہ جو ہے مطلب کیر کرنی پہتی ہے اگر ایک پیشنٹ ہو گیا ہے تو اس کو مطلب آئی سیو میں رہنا پتا ہے شاہین میں ذرا سے اور سپیسیفائی ہونا چاہوں گا اور پریسائز ہونا چاہوں گا تاکہ لوگ اور سمجھیں اس کی آلامات کیا ہیں مطلب آغاز کیسے ہوتا ہے اس بیماری کا پتا کیسے چلے گا کہ یہ آم کچھالے ہیں یا مرکی باکس ہے تو اس کا دانہ خسرہ سے تھوڑا سا مختلف ہوتا ہے یہ پانی نمہ دانے ہوتے ہیں جو اُبھر کر آتے ہیں جسم کے اوپری حصے میں خاص طور پر مطلب اگر ہم بات کریں جیسے اگر جل جاتا ہے جلے ہوئے کے جو چھالے ہوتے ہیں وہ پانی ہوتا ہے اس کے اندر اگر ہم بات کریں تو اس طرح سے چھالے ہوتے ہیں خسرہ میں وہ چھالے نہیں ہوتے مطلب دانے نمہ ہوتے ہیں ریڈ کلر کے سپورٹس ہوتے ہیں یہ خسرہ کی ایک ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ مطلب اگر جسم پر کوئی جل جائے تو وہ جلے ہوئے کے تو نشان ہوتے ہیں جیسے ہم عام اسلامے کہتے ہیں کہ وہ جو پس پڑ جاتا ہے مطلب پس تو اس کے اندر ہوتا ہے لیکن جو نمودار ہوتے ہیں وہ چھالے نمہ ہوتے ہیں جیسے کوئی جل جائے اور چھالا بن جاتا ہے سونے تر کے بعد شاہی مجھے یہ بھی بتائیے گا کہ پاکستان کے اندر کتنے کیسز ریپورٹ ہوں ہیں اگر ہوں ہیں تو نہیں پاکستان میں ابھی تک الحمدللہ کوئی کیس ریپورٹ نہیں ہوا شکر شکر اللہ کا اچھا اقدامات کیا کیے گئے ہیں ویکسین موجود ہے اس کی پرکوشنز کیا ہیں اس کی دیکھیں اس کے حوالے سے ابھی ویکسین تو بھی یہاں موجود نہیں ہے لیکن یہ ایک سب سے بڑا اقدام جو انہوں نے اٹھایا ہے وہ یہ اٹھایا ہے کہ جو پچھتر ممالک میں جو یہ پھیل چکا ہے اور تقریباً سولہ ہزار کیس ریپورٹ ہو چکے ہیں پوری دنیا میں تو جن ان ممالک سے اگر کوئی پیسنجر آ رہا ہے کوئی فلائٹ آ رہی ہے تو اس کی سکریننگ کے حوالے سے جو ہے وہ اقدامات کیے گئے ہیں کہ ان کی جو ہے وہ جتنے بھی پیسنجر آئیں ان کی سکریننگ لازمی قرار دے دی گئی ہے کیونکہ خاص طور پر اس میں ہائی گریٹ فیبر بہت زیادہ ہوتا ہے جوائنٹ سکین ہوتا ہے اور مطلب ایک تو سکریننگ کے بارے سے ان کے ٹیسٹ کا پھردہ ٹیسٹ کا کہا گیا ہے اور باقی بھی جو ہے وہ چیک اپ کے لیے کہا گیا ہے شاہین اس کے اندر جو ویکسین ہے اس کے لیے منکی پاکس وائرس کے لیے لیکوڈ ہے ٹیبلٹس ہے یا انجیکٹیبل ہیں نہیں ویکسین کے اگر ہم بات کریں تو وہ انجیکٹیبل ہی ہوتی ہے ویکسین ٹھیک ہے اگر ہم منکی پاکس کی بات کریں صرف ایک بہت ساری ویکسین ایسی بھی ہوتی ہیں جو ہم اورل دے سکتے ہیں اور کچھ انجیکٹیبل ہوتی ہیں مطلب ہم اگر اس کی اورل کی بات کریں تو ٹیبلٹ فارم میں کبھی بھی ویکسین نہیں ہوتی ٹھیک ہے لیکوڈ فارم میں ہی ہوتی ہے یا وہ اورل دی جاتی ہے یا وہ injectable ہوتی ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ٹیبلٹس یاد ہوگا آپ کو کہ ہم نے ڈسکس کیا تھا کرونا کے لیے بھی ٹیبلٹس آگئی تھی مارکٹ کے اندر نہیں وہ ویکسین نہیں ہے کرونا کی وہ اس کی میڈیسن ہے جو مارکٹ میں آئی تھی تو اس کی جو ویکسین ہے وہ امپورٹ کرانے کے کچھ ایکشنز لینے والے ہیں اکامات ہوئیں کیا منسٹری کی طرف سے جی اس کے حوالے سے وفاقی وزیر سیحت نے جو ہے وہ ایک اتھارٹی کے ساتھ ایک اجلاس کیا تھا جس میں یہ کیا گیا ہے کہ جل سے جل کیونکہ یہ ممالک میں پھیلتی جا رہی ہے پہلے دس ممالک میں تھی پھر پچاس میور سکتر ممالک میں پھیلتی پروگرام کا وقت تو ختم ہو گئے تھے لیکن میرے پروڈیسر فران نے بڑا اچھا سوال آخر میں کیا ہے جو میں چاہوں گا شاہین آپ اس کا جواب دیں شاہین اگر کسی کو یہ علامات ظاہر ہو جاتی ہے منکی پاکس اس کے قسم کے جتنے بھی بیماری ہیں اس کے نمونے اسلام آباد بھیجے جاتے ہیں اور وہاں سے تصدیق ہوتی ہے ٹھیک ہے تو اس میں بھی کارنٹین کیا جاتا ہے کیا بلکل آئیسولیشن میں رکھا جاتا ہے کیونکہ یہ بہت زیادہ چھالے ہوتے ہیں جسم پر تو آئیسولیٹ کر دیا جاتا ہے پیشنٹ کو پھر نہ صرف کارنٹین بلکہ آئیسولیٹ کر دیا جاتا ہے چھالے ہیں ٹھیک ہے بہت شکریہ شاہین صدیقہ ہمیں صدیقہ موجود ہی ہیں ہیلتھ رپورٹر اور منکی پاکس وائرس کے حوالے سے انہوں نے بتایا کافی بریفلی کہ سولہ ہزار کیسز دنیا بھر کے اندر جو پچھتر ممالک ہیں سیونٹی فائف کنٹریز اس کے اندر یہ رپورٹ ہوئے ہیں اور منکی پاکس کے حوالے سے یہ بھی بتایا کہ ہیومن ٹچ سے اور پاس بیٹھنے سے بھی یہ منتقل ہو سکتا وائرس اور اس کی علامات یہ بتائیں کہ جیسے چھالے پڑ جاتے ہیں ریڈ سپوٹس ہوتے ہیں جسم کے اوپر بلکل سمیلر یہ اس طرح ہے جیسے لمپی سکن تھا جانوروں کے اندر تو یہ منکی پاکس انسانوں کے اندر اسی طرح پھیلتا نظر آ رہا ہے لیکن اقدامات اٹھانے کے لیے جو بفاقی وزیر سہیت ہیں عبدالقادر پٹیل انہوں نے بھی احکامات جاری کر دی ہیں اب دیکھنا یہ ہے کہ کب اس کی ویکسین کو امپورٹ کرایا جاتا ہے اور کب یہ ویکسین لگنا شروع ہوتی ہے اگر یہ علامات آپ میں پائی بھی جاتی ہیں تو سب سے پہلے قریبی کسی میڈک یا پیرامیڈک سے آپ جو ہے ورابطہ کر سکتے ہیں اور پھر اس کے بعد جو آپ نے ہم نے سنا کہ شاہین نے کہا کہ خود کو کارنٹین بھی کرنا انتہاری ضروری ہے تو وہ تمام چیزیں آپ محلوز خاتل رکھ سکتے ہیں پروگرام کو ختم ہوئے اللہ حافظ